بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے اپنی پہلی وڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں لیسن کے پانی کو تیار کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی وڈیو بنا کر تو شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لیسن کا پانی ہے وہ تیار ہم نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لیسن کی کچھ تریاں لے لینی ہے اگر تو آپ نے سو ایمل پانی تیار کرنا ہے تو اس کے لیے تین سے چار تریاں کافی ہیں سب سے پہلے آپ نے تریاں کو چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے تو میں آپ کو گرینڈ کر کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس کے لیے بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کسی گرینڈر سے بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اچھا گرینڈ کرنے سے پہلے یہ تریاں اس میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال لینا تو اس سے پھر وہ زیادہ اچھی طریقے سے گرینڈ ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو گرینڈ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی گرینڈ ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں جتنا پانی چاہیے وہ پانی مکس کریں گے مجھے تقریباً دو سو ایمل پانی چاہیے تو میں اندازے سے اس کے اندر دو سو ایمل جو ہے پانی آئیڈ کر دوں گا تو یہ اس میں پانی آئیڈ کرتے ہیں اندازے سے تقریباً اگر آپ کو سو ایمل چاہیے تو آپ سو ایمل آئیڈ کر لینا اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو تورین تھوڑی زیادہ کر کے اس میں زیادہ پانی ڈال لینا تو یہ میں نے پان پانی اللigائی حایت خلان کرنے کے بعد بいた analog کے إثنان معروس ، نسائج نسائج پانی غرب 9-10 بعد بہتن کئے کے سن نکال ربائن باکس کس حاصل کس م preference پانی تنیچ کر几 apostol نسائج کی دام march بنفتنہ میمیٹ آفائیت ہے وہ کم ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ ایک دو منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے تو بوائل کرتے ہیں اسے یہ تقریباً بوائل ہونے والا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا ایک دو منٹ کے لیے کافی ہے تو اس کے بعد ہم یہ اس کا جو چلا ہے اس کو بند کر دیں گے یہ تھوڑا سا ایک منٹ تھوڑا سا بوائل آجائے تو ہم اس کو اتار لیں گے یہ اب یہ بوائل ہو کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا جو چلا ہے وہ بند کر دیں گے اور اسے کسی بوتل وغیرہ میں اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے آپ نے کسی بوتل وغیرہ میں اس کو محفوظ کر لینا اور اس کا جو استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں نے اس سے پہلی وڈیو میں مکمل ریٹیل کے ساتھ بتایا ہو ہے کہ یہ کن مماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے کس کس مماری کے لیے یہ بہترین علاج ہے کیا کیا فائدے ہیں اس کے تو دیکھنے کے لیے اس سے پہلی وڈیو میری مکمل دیکھیں تب تک اللہ حافظ